وہ حاصل کریں گے اس کے بعد ذرا آتے ہیں جی ایک اور اہم فیصلے پر یہ تو حج کی بات تھی ذرا بات اب کرتے ہیں جی ایک اور اہم معاملہ ہے جی پبلک سرویس گیرنٹیز ایکٹ پبلک سرویس گیرنٹیز ایکٹ کا اطلاف جمہور کشمیر کے اندر پہلے ہی ہے لیکن اب سرکار کی طرف سے نوٹیفائی کر دیا گیا ہے کہ جناب انہیں ایک آٹو اپیل سسٹم کے تحت لیا گیا ہے اور یہ صاف کر دیا گیا ہے کہ جو آن لائن موڈل ہے یہ پہلی بار متعرف کرایا جارہا ہے صرف اس لیے تاکہ جواب دی کہ انصر کو مزید بہتر بنایا جا سکے اور مختلف قدم لیے جارہے ہیں تاکہ لٹیگیشنز جو ہیں وہ کم سے کم اس ایکٹ کے اندر ہو اور زیادہ سے زیادہ فائدہ جو ہے وہ پبلک سرویس گیرنٹیز ایکٹ کا لوگوں کو مل سکے ابھی تک کم و بیش دو سو پچاس سرویسز ایسی ہیں جو حکومت کی طرف سے اس قانون کے دائرے میں لائی گئی ہیں پبلک سرویس گیرنٹیز ایکٹ کے اندر لائی گئی ہے اور یہ ایک دوہزار گیرہ سے نافذ العمل ہے اس میں کچھ ترمیمیں بھی کی گئی ہیں لیکن اس کے باوجود بھی یہ صاف کر دیا گیا ہے کہ عوامی عوام کو راحت دینے کے لیے جو مختلف قلازز اس میں ہیں ان کے ساتھ بلکل بھی چھیڑ چھار نہیں کی گئی ہے بلکہ آن لائن کرنے کا مقصد صرف اتنا ہے تاکہ پتہ لگے کہ کون افسر لیتو لیل سے کام کر رہا ہے اور اس افسر کے خلاف تازی بھی کاروائی بھی جلدی سے شروع کی جائے سیدھے اسٹری نگر ہلال ہمارے ساتھ اس وقت جوائن کر چکے ہیں ہمارے بیرو ہیڈ ہیں بہت شکریہ ہلال آنجوری اسٹری نگر سے جوائن کرنے کے لیے جو خبر ہے کہ پبلک سرویس گیرنٹیز ایکٹ کو مزید بہتر بنانے کے لیے اقدامات پھائے جارہے ہیں آن لائن موڈم کو ایڈاپٹ کیا گیا ہے اور یہ منع ہے اور یہ بتایا جارہا ہے کہ اسے جواب دی کے انصر کو اور جواب دی کے فیکٹر کو مزید بہتر بنایا جائے گا کس طریقے سے یہ خبر ہے اور کیا کچھ اس میں مزید باتیں ہیں جو آپ ہمارے بیورس کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں گے بلکل گوھر جیسے کہ آپ جانتے ہیں اور آپ نے بھی روشنے ڈالی ہے کی پبلک سرویس گیرنٹی ایکٹ دوہزار گیارہ کے تحت جو سرویسز عوام کو پہنچائی جا رہی ہے اس کے تحت آن لائن موڈ پہ جا کے کیسے جو آٹو اپیل سسٹم ہے اس کو کریئٹ کیا جائے اور اس سے عام لوگوں کو زیادہ سے زیادہ فائدہ مل سکے یہ اس خبر کا خدخال ہے اور اس کا آؤٹکم ہے یہ آٹو اپیل سسٹم ہے کیا یہی ہم جانے کی کوشش کریں گے دراصل یہ آٹو اپیل سسٹم جو ہے یہ ہریانا ایک کی سرکار کا ایک موڈل ہے جو سال دوہزار انیس کے اندر وہاں انڈیڈوز تو کیا گیا لیکن جو اس کی امپلیمنٹیشن ہوئی ہے وہ سال دوہزار ایکنیس کے اندر ہوئی ہے اس کا مقصد کیا ہے کہ جو پبلک سرویس گیرنٹی ایکٹ کے تحت جتنی بھی سرویسز ہیں فیل وقت تک جو مکشمیر کے اندر اس ایکٹ کے تحت آن لائن جو سرویسز ہیں وہ دہائی سو کے آس پاس ہیں لیکن جب کسی اپلیکیٹ نے اپلیٹ ایتورٹی کو کوئی اپلیکیشن کی اور اس کے بعد اگر اس میں کوئی ریجیکشن آتا ہے یا اس میں کوئی کمی پیشی پائی جاتی ہے تو وہ ایک سائل کو واپس کی جاتی تھی اور اس کے بعد اس سائل کو مینیولی جو ہے اس کا پروسیجر چلانا پڑتا تھا تو اس صورت میں جو آٹو میشن کا سلسلہ تھا یا آن لائن کا جو مقصد تھا وہ فوت ہو جاتا ہے کیونکہ اگر اس میں ریجیکشن آ جاتی ہے یا اس میں کوئی بھی کمی پیشی پائی جاتی ہے تو اس کے بعد آپ نے آف لائن جانا پڑتا ہے اور آف لائن جا کر آپ کو اس سارے پروسیس کو چلانا پڑتا ہے تو اس سے جو آن لائن سسٹم کا آن لائن موڈ کا جو کونسپ تھا وہ آج کی اکیس میں سے بھی اندر وہ فوت ہو جاتا تھا تو اس میں آپ ہریانہ کی طرز پر یہاں پر بھی اس میں ایک آٹو اپیل سسٹم جو ہے کریٹ کیا گیا ہے اور اس پر جو آئی ٹی سیکشن ہے وہ بعض افتا طور پر کام کر رہا ہے جو ٹیکنیکل سیکشن ہے وہ کام کر رہا ہے اور انہوں نے یہاں پر بھی اسے متعارف کیا ہے اور اب یہاں پر بھی لائنن گورنر انتظامے کی جانب سے یا لائنن گورنر کی جانب سے ازکود اور چیپ سیکریٹری کی جانب سے بھی اس حوالے سے بہت سنجید کی اتصارت اس ماملے کو لیا جا رہا ہے اور جو کنسرن ایتورٹیز ہیں ان سے کہا گیا ہے کہ سبھی سربسز کو جو فیل بک تک ڈائی ساو کے قریب آس پاس سربسز ہیں ایک تو اس میں جو ہے آٹو اپیل سسٹم کریٹ کیا جائے تاکہ اگر کسی کو کوئی شکایت ہوگی تو وہ آٹومیٹکلی اس کو میل کے ذریعے یا کسی اور موڈ کے ذریعے ایس ایم ایس کے ذریعے اس تک پہنچ جائے اور وہ آن لائن ہی اس کو ریکٹیفائی بھی کر سکے اور جو کچھ ضروریات ہوگی وہ پوری کر سکے تو اس زمن میں ایک آرڈر بھی جارہی کیا جا چکا ہے اور آپ کو یہ بھی بتانا چاہیں گے کہ جو پبلک سربس گارنٹی رول دوہزار کیا رہا ہے اس میں اب ایمنمنٹ بھی لائی گئی ہے اور ایمنمنٹ کے تحت جو رول تھری اے ہے اس کو انسرٹ کیا گیا ہے اور جس کے تحت سیکشن فور کو اس ایکٹ کے دائرے کے اندر لائے گیا ہے اور اس میں یہ چیزیں کہیں گئی ہیں کہ آپ یہ سارے چیزیں آر لائنی ہو جانی چاہیے مقصد یہ ہے کہ دکتروں کے اندر جو بیڈ بار جمع ہو جاتی ہے وہ ختم کی جائے وہ کم کی جائے اور جو آن لائن کا بنیادی مقصد ہے اس کو پروان جڑایا جائے بہت بہت شکریہ ہلال ہمار ساتھ جوائن کرنے کے لیے اور پبلک سربس گارنٹیر ایکٹ کے حوالے سے سرکار کیا کچھ کرنے جاری ہے اس پر آپ تفسیر